اسلام علیکم محترم ناظرین کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم اپنے پیارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی پیاری سرزمین کی سیر کرنے جا رہے ہیں یہ ملک تمام امت مسلمہ کے نزدیک انتہائی مقدس پاک اور اہم ہے یہاں حضرت غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے جن کا رتبہ تمام علیہ کرام میں سب سے زیادہ مانا جاتا ہے یہ مسلم دنیا کے عظیم اور ببر شیئر لیڈر صدام حسین کا ملک ہے صدام حسین کے جانے کے بعد اس ملک کا کیا حال ہوا ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بات کلیر کرتا چلوں کہ اس ملک کی ہسٹری، یہاں کا کلچر، لوگوں کا رہن سین، کھانے اور یہاں کے مقدس اور مشہور مقامات پر ہی بات کی جائے گی کسی بھی اسلامی پوائنٹ پر بات نہیں کی جائے گی جس سے شیعہ سننی کے درمیان انتشار پیدا ہو اور محول خراب ہو اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں عراق جس کا اوفیشل نیم ریپبلک آف عراق ہے اردو میں اسے جمہوریہ عراق لکھا جاتا ہے عراق ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے لینڈ لاکڈ کا مطلب ایک ایسا ملک جس کو کسی بھی جانب سے سمندر نہیں لگتا لیکن عراق کے ایک علاقے الزبیر کی جانب سے خلیج فارس کی بلکل نہ ہونے کے برابر سمندری ساحلی پٹی بھی لگتی ہے جو کسی بھی حساب میں نہیں آتی یہ مشرقی وسطہ کا ایک خوبصورت ملک ہے جسے امریکہ کی نظر لگ گئی ہے محترم ناظرین عراق کی قومی زبان عربی اور کردش ہے اس کے علاوہ ترکیش آرمینی فارسی اور انگلیز زبانیں بول جاتی ہیں عراق کا کلچر انتہائی قدیم ہے جو گزرے کئی سو سالوں سے چلتا آ رہا ہے یہاں کے لوگ انتہائی خوبصورت خاص طور پر نوجوان لڑکیاں اور لڑکے انتہائی اٹریکٹیو ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں کے لوگ انتہائی اخلاقاً بھی اچھے ہیں جو غیر ملکی سیاہوں سے بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور ان کی اچھی خاصی ہیلپ بھی کرتے ہیں محترم ناظرین عراق کا دارالحکومت بغداد شہر ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے مصر کے دارالحکومت کائیرو کے بعد عرب دنیا کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہونے کا عزاز بھی رکھتا ہے یہ شہر دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع ہے سات سو باسٹھ ہیسوی میں بغداد کو عباسی خلافت کے دارالحکومت کے لیے بھی چنا گیا تھا چند ہی عرصے بعد یہ شہر مسلم دنیا کا ایک اہم ثقافتی تجارتی اور اقتصادی شہر بن چکا تھا یہ شہر دنیا کا ایک اہم تعلیمی مرکز بھی ہے اور گزرے وقتوں میں بھی تھا اس شہر نے سینٹر آف لرننگ کے طور پر بھی دنیا بھر میں شہرت حاصل کی اس شہر میں حضرت غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک بھی موجود ہے جسے حیدر خانہ موس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جنہوں نے دین اسلام کا بہت زیادہ کام کیا لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اولیاء اکرام میں ان کا رتبہ سب سے زیادہ اور سب سے اوپر مانا جاتا ہے ہر سال لاکھوں لوگ پوری دنیا سے ان کے مزار پر حاضری دینے کیلئے جاتے ہیں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ پاکستان سے بھی بائی روڈ یا بائی ائر سفر کرتے ہیں اور ان کے مزار پر حاضری دیتے ہیں محترم ناظرین بغداد شہر کا کل رکبہ 673 مربع کلومیٹر ہے یہ ایک میٹرو پلٹن سٹی ہے اس شہر کی کل آبادی 89,21,134 لوگوں پر مشتمل ہے پورے عراق میں اگر سب سے زیادہ بزنس کی بات کی جائے تو اسی شہر میں ہوتا ہے پورے عراق سے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ اس شہر میں جا کر بزنس کو سٹارٹ کیا جائے عباسی اسلامی سنہری دور میں بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا تب اس کی آبادی دس لاکھ سے بھی زیادہ تھی اس شہر کو 1258 میں منگولوں نے کافی حد تک تباہ کر دیا تھا امریکہ کی جنگ جو 2003 میں شروع ہوئی تھی اور 2011 تک جاری رہی تھی اس جنگ کے دوران اس شہر کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا اس جنگ کے دوران اس شہر کا زیادہ تر قدیمی ورثہ بھی تباہ ہو چکا تھا محترم ناظرین کربلا شہر کو دنیا میں شاہد ہی کوئی ایسا انسان ہو جو نہ جانتا ہو لیکن مسلم دنیا اس شہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے اس شہر میں ہمارے پیارے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک بھی موجود ہے جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانی دی کربلا کے شہر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دی گئی قربانی تاک قیامت یاد رکھی جائے گی اس شہر میں حضرت غازی عباس علی رحمت اللہ تعالی کا مزار مبارک بھی موجود ہے جو تمام امت مسلمہ کے لیے انتہائی مقدس اور عظیم ہے شیعہ مسلم ہر سال دو دفعہ زباری کے لیے یہاں آتے ہیں دنیا کے ساٹھ سے زائد ممالکوں سے لوگ پیدل یہاں کا سفر بھی کرتے ہیں ویسے پوری دنیا سے مسلمان ان پاک ہستیوں کے پاس جانے کے لیے خواہش مند رہتے ہیں ہر سال لاکھوں لوگ پاکستان سے عراق ان پاک ہستیوں کے پاس حاضری کے لیے ضرور جاتے ہیں میں اپنے اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے اپنا گھر پھر اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھر اور پھر ان تمام عظیم ہستیوں کے مزارات پر حاضری کا شرف نصیب فرمائے آمین سمہ آمین ناظرین کربلا شہر کا کل رقبہ بیالیس اشاریہ چار مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل آبادی بارہ لاکھ کے قریب ہے محترم ناظرین عراق کی سرزمین پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اور آپ کے پوتے سید محمد تقی جواد رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آل نبی اولاد علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی پیدائش 745 میں مدینہ منورہ میں ہوئی تھی اور انہیں القاظم کے لکت سے جانا جاتا ہے جو بھی مسلمان پوری دنیا سے عراق کا سفر کرتے ہیں وہ ان تمام پاک ہستیوں کے مزارات پر ضرور جاتے ہیں جو کہ ایک انتہائی شرف کی بات ہے عراق میں ایک کثیر تداد بے روزگار لوگوں کی ہے جو اپنی زندگی کا گزر بسر انتہائی مشکل سے کرتے ہیں حتیٰ کہ عراق میں صاف پانی کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ملک کے صرف 75% لوگوں کو صاف پانی مہیا کیا جاتا ہے باقی لوگ نہری پانی کو فیلٹر کر کے استعمال کرتے ہیں ناظرین عراق کے شہر بغداد میں مجود بغداد چڑیا گھر دنیا کے سب سے بڑے چڑیا گھروں میں سے ایک ہے یہاں 600 سے زائد جانور پائے جاتے ہیں لیکن کافی سالوں سے اس چڑیا گھر کی حالت کافی خراب ہے اب تک کئی جانوروں کی موت ہو چکی ہے حکومت اپنی ناہلی کی وجہ سے اس بہترین ٹورس جیسی نیشن کو خراب کرتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی جو لوگ گھومنے کے لیے جاتے ہیں وہ اس چڑیا گھر کا وزٹ ضرور کرتے ہیں عراق کی سرحدیں شمال میں ترکی مشرق میں ایران جنوب مشرق میں خلیج فارس اور کوئیت جنوب میں سعودی عرب جنوب مغرب میں اردن اور مغرب میں شام سے ملتی ہیں ناظرین عراق کا کل رکبہ چار لاکھ اٹھتیس ہزار تین سو ستارہ مربع کلومیٹر ہے جس حساب سے ہی دنیا کا اٹھاونوہ بڑا ملک ہے اس کل رکبے کے چار اشاریہ ستر فیصد حصے پر پانی بھی موجود ہے جو کہ خوبصورت دریاؤں ندی نالوں اور آبشاروں کی صورت میں موجود ہے اگر ہم بات کریں عراق کی تاریخ پر تو عراق کی سرزمین دنیا میں بسنے والے پہلے انسانوں کا ثبوت دیتی ہے گزرے وقتوں کے قدیم اثارات سے یہ ثابت ہوا کہ یہاں سب سے پہلے سبمہری قوم آباد تھی جن کے بعد شامی لوگ یہاں آ کر آباد ہوئے جن کا مرکز بابل ہوا کرتا تھا مسلمانوں نے اس سرزمین پر پہلا حملہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں کیا ساس سو پچاس میں یہاں عباسی حکومت آئی جو ایک طویل عرصے تک رہی بارہ سو اٹھاون میں یہاں منگول ترکمان اور سفاری قوموں کی سلطنتیں قائم ہو گئیں جو تقریباً تین صدیوں تک قائم رہیں پندرہ سو چونتیس میں یہاں عثمانیوں نے ایک طویل خونخار جنگ کے بعد اس علاقے کو فتح کر لیا جو تقریباً چار صدیوں تک عثمانیوں کے قبضے میں رہا پہلی جنگ عظیم کے دوران سن انیس سو انیس میں یہاں برطانیہ نے قبضہ کر لیا انیس سو اکیس میں برطانیہ نے شاہ فیصل کو عراق کا بادشاہ مقرر کر دیا جنہوں نے بارہ سال حکومت کی انیس سو تیس میں شاہ فیصل کی وفات ہو گئی پھر ان کا بیٹا غازی تخت نشین ہوا غازی نے انیس سو انتالیس میں وفات پائی تو تخت پر غازی کے بیٹے شاہ فیصل دوم آ گئے یہ حکومت انیس سو اٹھاون تک چلی پھر عراق کے جرنل عبدالکریم نے شاہ فیصل کو مروا دیا اور حکومت انقلابی کونسل کے ہاتھوں میں دے دی پانچ سالوں بعد یعنی انیس سو تریسٹھ میں کرنل عبداللہ اقتدار میں آئے جو انیس سو چھاسٹھ میں ایک فضائی حادثے میں مارے گئے ان کے بعد عبدالرحمن ملک کے صدر بنے کچھ عرصے بعد انقلابی کونسل کے ذریعے حکومت کو جرنل احمد البکر کو دے دی گئی انیس سو نواسی کو جرنل احمد البکر کے بعد مسلم دنیا کے عظیم اور ببر شیر لیڈر جرنل صدام حسین آ گئے پھر عراق کی جنگوں کا سلطہ شروع ہوا اور اس شیر دل جوان نے مسلم دنیا کو تحفظ بھی دیا اور مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کا بھرپور جواب بھی دیا انیس سو اسی میں عراق اور ایران کے درمیان جنگ ہوئی پھر انیس سو نوے میں عراق نے قویت پر حملہ کر دیا ایران اور قویت کی جنگ میں عراق کو کافی نقصان ہوا اور ان دونوں جنگوں میں عراق ناکام ہوا ستارہ جنوری انیس سو اکانوے میں صدام حسین نے اسرائیل پر میزائل دا گئے پھر اسرائیل اور عراق کی جنگ شروع ہوئی ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ انیس سو اکاسی میں اسرائیل نے عراق بغداد میں قائم ایٹمی گھر کو بھی تباہ کر دیا تھا جو عراق کا بہت بڑا نقصان تھا جنگ ختم ہونے کے بعد عراق کافی کمزور ہو گیا اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے برطانیہ کی حمایت کے ساتھ امریکہ نے اس پر حملہ کر دیا جس کی وجہ سے عراق میں عبوری سیول حکومت قائم ہو گئی یہ جنگ 23 فیبریری 1991 میں یعنی ایک ماہ چھے دن مزائلوں کے ساتھ چلی جو مکمل امریکہ ہینڈل کر رہا تھا سیول حکومت نے صدام حسین کو دہشتگرد قرار دیا اور عوام کو صدام حسین کے خلاف کرنا شروع کر دیا پاگل عوام بھی امریکہ کی باتوں میں آ گئی اور اپنے عظیم لیڈر کے خلاف ہو گئی آخر کار صدام حسین کو صدائے موت کا حکم سنا دیا گیا 30 دسمبر 2006 کو 79 سالہ مسلم دنیا کا شیئر لیڈر فانسی چڑھ گیا جس کے بعد عراق شام فلسطین کا کیا حال ہوا یہ آج آپ کے سامنے ہے صدام حسین نے کہا تھا جب تک میں زندہ ہوں مسلم دنیا کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اور اگر کوئی دیکھے گا تو ہم اس کا پراپر جواب دیں گے عراقی عوام امریکہ کے ذریعے ترقی کی خواہش مند تھی لیکن وہ غلط تھی صدام حسین کے جانے کے بعد آج عراقی عوام انہیں یاد کر کے روتی ہے ناظرین صدام حسین کا نام تو رہتی دنیا تک رہے گا اللہ رب العزت کی ذات صدام حسین کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین سم آمین ناظرین آج عراق میں امریکہ تو نہیں ہے لیکن اپنا ایک گہر آثر ضرور چھوڑ گیا ہے آج عراق کی 70 فیصد سے زیادہ آبادی مفلسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے جس کی وجہ صرف وہ صرف امریکہ ہے عراق کا جھنڈا چار رنگوں پر مشتمل ہے لال، سفید اور کالا سفید رنگ کے اوپر اللہ اکبر سبز رنگ سے لکھا گیا ہے محترم ناظرین عراق کی کل آبادی کا 80 فیصد عربی لوگوں پر مشتمل ہے 15 فیصد کردش اور باقی 5 فیصد دوسری قوموں کے لوگ آباد ہیں اگر بات کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 95 فیصد مسلمان سب سے زیادہ ہیں جن میں 61 فیصد شیعہ مسلم اور باقی 34 فیصد سنی مسلمان ہیں ان 95 فیصد کے علاوہ 3 فیصد کرسچن اور باقی دوسرے مذہبوں کے لوگ یہاں آباد ہیں دنیا کو ٹائم زون بتانے والا ملک بھی عراق ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ ایک گھنٹے میں 60 منٹ اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں عراق کی معاشیت کا دارومدار قدرتی آئل اور گیس پر ہے جس کا بھرپور فائدہ آج تک امریکہ اٹھاتا چلا رہا ہے یہ ملک دنیا میں چار سب سے بڑے تیل کے زخائروں میں سے ایک رکھتا ہے دنیا میں سب سے پہلے پیہ بھی عراق میں بنایا گیا جو لکڑی سے تیار کیا گیا تھا عراق کا قومی جانور بکری ہے اور قومی پرندہ چکور ہے عراق کا قومی پھول سرخ گلاب ہے اور قومی درخت خجور کا درخت ہے اگر ہم عراق کے ڈارک پہلو پر نظر ڈالیں تو یہاں پر فہاشی بھی بہت زیادہ ہے عراق ایک لوئر کلاس ملک بن گیا ہے لیکن اس کے باوجود عراقی لوگ اپنی عیاشیوں کو قائم و دائم رکھے ہوئے ہیں بہت سے قیمتی برینڈز کی شراب غیر ملکوں سے امپورٹ ہو کر بھی آتی ہے پورے عراق میں جگہ جگہ شیشہ کلب دیکھنے کو ملیں گے جہاں نوجوان خوبصورت عراقی لڑکیاں فہاش ڈریسز میں انجوائے کرتی ڈانس کرتی نظر آئیں گی ملک میں مساج سینٹر بھی آپ کو عام ملیں گے ڈانسنگ بارز میں لڑکیاں انتہائی نازیبہ لباس تن کر کے ڈانس کرتی نظر آئیں گی غیر ملکی لوگ بھی خوب انجوائے کرتے نظر آئیں گے یہاں پر زنا خانے بھی بہت عام ہیں اللہ رب العزیز کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے اس اسلامی ملک پر اپنا خاص رحم فرمائے اور اس گند کو ختم کرے آمین سمہ آمین ناظرین عراق میں چلنے والی کرنسی عراقی دینار ہے اگر پاکستان کا ایک روپیہ ہو تو عراقی چار اشاریہ ستر دینار بنتے ہیں اور اگر انڈین ایک روپیہ ہو تو پندرہ اشاریہ اکتر عراقی دینار بنتے ہیں اس حساب سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں غیر ملکیوں کے لیے کتنی مہنگائی ہے غیر ملکی لوگ وہاں جا کر خود کو امیر فیل کرتے ہیں اور خوب یاشی کرتے ہیں عراق کا کالنگ کورڈ پلس نائن سکس فور ہے اور انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ آئی کیو ہے عراق میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہے پورے عراق میں تیرہ ائرپورٹس موجود ہیں ملک کا 43 فیصد رکبہ پہاڑی اور میدانی علاقوں پر مجتمل ہے عراق میں تعلیم کی شرع صرف 55 فیصد ہے لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہیں خاص طور پر علاقی لڑکیاں لیکن موجودہ وقت میں لوگوں کا رجحان تعلیم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے ملک میں ہیلتھ کا شعبہ انتہائی خستہ حال ہے لوگ عدویات اور علاجات کے لیے خراجات افور نہیں کر سکتے ناظرین دریائے فرات اور دریائے دجلہ کو کون نہیں جانتا مسلم دنیا میں یہ دونوں دریائے ایک اہمیت کے حامل ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ دریائے دجلہ اور دریائے فرات کے قریب قریب جو علاقے ہیں وہ سرسبز ہیں اور ان علاقوں میں بزنس بھی بہت زیادہ ترکاشت کاری بھی ان دریائوں کے قریبی علاقوں میں ہی کی جاتی ہے موجودہ وقت میں عراق کے لوگ ہوتلنگ بہت زیادہ کرتے ہیں اور اب تو سپائیسی کھانے بھی بہت پسند کرتے ہیں وگرنہ ان کا کھانا انتہائی فیکہ ہوتا ہے عراق کا قومی کھیل فٹبال ہے اس کے علاوہ باسکٹ بال اور والی بال بھی کھیلی جاتی ہیں عراقی لوگ انتہائی خوبصورت ہیں خاص طور پر نوجوان لڑکیاں انتہائی اٹریکٹیو ہیں دنیا کا عالی سے عالی فیشن کرتی ہیں عراق کا سلانہ جیڈی پی پانچ سو آٹھ اشاریہ نو سو تہتر بلین ڈالر ہے اور یہاں کے لوگوں کی فیکہ آمدنی بارہ ہزار ایک سو اکتالس ڈالر ہیں تو محترم ناظرین کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری عراق کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری امید کرتا ہوں بہت اچھی لگی ہوگی کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں انچاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ و ناصر خدا حافظ